السلام علیکم خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ بول نیوز پہ میں ہوں مدسر اکبار ناظرین حقیقی ازادی مارچ کل جب شروع ہوا تھا خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسلامباد پہنچا اور ساتھی ساتھ پنجاب کے مختلف ایریا سے اسلامباد جب جا رہا تھا تو تمام راستے بند کر دیے گئے لیکن ان رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے جب اسلامباد پہنچ گئے تو اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب شاید طویل دھرنا ہوگا لیکن عمران خان کی جانب سے ایک بڑا اہم اور بڑا ہی اعلان ایسا آ گیا کہ جس کے بعد چیزیں سیکسر بدلتی ہوئے نظر آئی ہیں کہ عمران خان نے آئے دھرنا ختم کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ صرف چھے دن کی مولت دے رہے ہیں ورنہ پھر واپس آئیں گے کہ آئندہ انتخابات کے تاریخ کا اعلان کیا جائے تو کیا اس دھرنا اور پوری پریکٹس کے بعد عمران خان کا یوں جانا حکومت کے لیے جیت ہے یا پاکستان تحریک انصاف واقعی وہ حاصل کر سکی ہے جس کے وہ تمنا لے کر اس حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کیا تھا آج یہ بڑا اہم نکتہ ہے لیکن خاص طور پر جیسے پہلے یہ کہا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اسلام آباد میں وہ تمام رکاوٹے خصوخاشاک کی طرح اڑاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو کافلے ہیں وہ داخل ہوئے جہاں ریڈ زون میں باقاعدہ طور پر پورا راستہ بلوک کیا گیا تھا لیکن ہم نے جنائے وینیو میں دیکھا رات گئے درختوں میں بھی آگ لگ گئی خاصی توڑ پھوڑ کا معاملہ بھی ہوا دن بھر افسوسناک واقعات بھی ہوئے کچھ انفرشنیٹ لاہور میں ڈیتھ بھی ہو گئی ایک کراوی کے بریج سے ایک شخص کے گرنے کے بعد اور یہ تمام تر معاملات میں اب حاصل کیا ہوا ہے حکومت کو حاصل کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ معاملہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک جانب یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ یہ ڈیڑھ سال اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی لیکن خان صاحب کو کونسی کوئی ایسی بات بتائی گئی ہے جس کی بنا پر وہ چھے دن کی محلت دے کر جا رہے ہیں اور کیا واقعی چھے دن کے بعد عمران خان اتنا بڑا کراوڈ اور پوری ایک تحریک وہ دوبارہ مومنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اس پر بھی آج بات ہوگی لیکن تازہ ترین صورتحال ڈی چوک کی کیا ہے وہ جانیں گے کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ جانیں گے بابا ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے صاحب یہ ترجعہ کار ہیں بہت شکیہ بہت شکیہ بابا ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا صاحب آپ کے سامنے کل سے آپ بھی مسلسل یہ دیکھ بھی رہے ہیں گفتگو بھی کر رہے ہیں ڈوگر صاحب کہ پرسوں سے یہ معاملہ شروع ہوا پکڑ دھکڑ ہوئی گریفتاریاں ہوئیں چھاپے ہوئے کل افسوسنا کچھ واقعات بھی ہوئے پھر پوری ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اسلامباد کو چوک کر دیا جائے گا لاک کر دیا جائے گا لیکن وہ تمام تر رکاوٹے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے اور جہاں تک پہنچنا شاید تصور نہیں تھا وہاں بھی ڈی چوک تک پہنچ گئے حکومت کی فتح ہے یا پی ٹی آئی کے ورکرز کی فتح ہے یہ کس کی فتح ہے کیا ہے دیکھیں مدسر عمران خان صاحب کا تو ٹارگٹ یہ تھا کہ ڈی چوک میں پہنچنا ہے اسلامباد میں پہنچنا ہے اور وہاں جا کر دھرنا دینا ہے اور اپنے مطالبات بنوانے ہیں جبکہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پر ایک رانت سلام نے یہ خود سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہاں پر دس بندے بھی نہیں پہنچ سکیں گے اب ایشو یہ ہے کہ سارے پاکستان میں آپ پشاور سے لے کے کراچی تک کنٹینر جو تھے وہ لگا کے ساری روڈز کو بند کر دیا گیا مارکٹوں کو بند کر دیا گیا یونیورسٹریوں کو کالجز سکولز ہر چیز بند کر دی گئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ دنیا تو پھر بھی شام کو وہاں پر پہنچ گئی عمران خان صاحب وہاں پر چلے گئے انہوں نے چھے دن کا الٹی میٹم بھی دے دیا سپریم فورڈ بھی بیٹ میں پڑ گئی تو اس میں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی ہر لحاظ سے ان کی فتح ہے ملک انہوں نے خود بند کر دیا میں کہا لہور کی بات کہتا ہوں سارے لہور کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو بند کیا گیا لہور کے اندر جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کیے گئے مارکٹیں بند کروا دی گئے سکول کالجز بند کروا دی گئے میٹک امتحانات جو تھے وہ ملتوی کروا دی گئے تو الٹی میٹی یہی اپوزیشن چاہ رہی تھی اپوزیشن کا ٹارگٹ یہ تھا کہ زندگی کو سسپینڈ کر دیا جائے اور ایک ایسی سٹائک کی جائے اور ایک ایسا مارچ کیا ہے جس میں پورا پاکستان بند ہو جائے وہ تو حکومت نے خود ہی کر دیا آپ کراچی دیکھیں تیرے سارا دن ٹیر گیس چلتی رہی لہور میں دیکھیں جس طرح سے لہور میں ورکر باہر آئے سارے ورکر جو تھے انہوں نے جگہ جگہ پر ریکارٹیں کھڑی کی ہوئی تھی اس کے باوا جود دراوی بریج جو تھا اس کو ورکر جو ہے اس نے کراس کر دیا فیصلہ باد میں آپ دیکھیں مزید بات کرتے ہیں فیصلہ باد کی صورتحال کہ صرف ایک اسلام آباد بند ہونا تھا شاید پورا ملک بند کروا لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے